اچھا گفت ہوتا وہ آپ کے باپ کے لئے آپ کے ماں کے لئے آپ کے بچوں کے لئے سب کے لئے یہ ایک بہت اچھا گفت ہوتا اگر آپ کسی غریب کو دے دیتے اس کو کسی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج اگر جمہو کشمیر کی بات کریں گے آج جمہو کشمیر میں ایک ہی بات کی چرچہ ہو رہے ہیں وہ ہے جو ہندوارہ کا ایک ڈاکٹر ہے اس نے زمین لی ہے چند پہ اسی کے حوالے سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کیونکہ یہ جو آج جمہو پورے جوادی میں آج چرچہ ہو رہے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے باپ کے لئے ایک گفت لیا ہے چند پہ اس نے زمین کھریے دے اسی حوالے سے انہائت صاحب سے بات کریں گے انہائت صاحب آپ کو پہلے ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے چند پہ اپنے باپ کے لئے زمین کا ٹکڑا لیا ہے جی شکریہ فیض صاحب آپ کا آپ کے چینل کی پوری ٹیم کا آپ سوشل ایشوز یا اکنامکل ایشوز جو بھی ایشوز ہماری سوسیٹی کے ریلیٹڈ خاص طور سے بیروہ ایریا میں جو ہوتے ہیں تو آپ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں تو بڑا اچھا موضوع چنا ہے آج آپ نے دیکھئے جہاں تک بات ہے چاند کی پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کی سیل کرتے ہیں جب ہم کسی بھی چیز کی خرید فروخت کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس چیز کو ہم بیچ رہے ہیں پہلے کیا ہمارے پاس بیچنے کا حق ہے کی نہیں ہے مان لیجئے کہ آپ کے پاس یہ مائک ہے یہ آپ کی ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ نے خریدی ہے آپ کے پاس اس کے ریسیٹ ہوں گے تو آپ کے پاس اس کے مالکانہ حقوق ہیں آپ کے مالکانہ حقوق ہونے کی حصیت سے آپ کو اس کو بیچنے کا حق ہے اب کسی بھی شخص کو اس کو بیچ سکتے ہیں لیگل وی میں لیگل طریقے سے کانونی طریقے سے اب اگر ہم چاند کی بات کریں تو اگر ہم چاند کی خرید اور فرق کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاند کے مالکانہ حقوق کسی کے پاس ہیں نہیں ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے چاند کسی کا نہیں ہے چاند دنیا میں کسی بھی ملک کا نہیں ہے چاہے اس میں لینڈ پہلے کس ملک نے کیا دوسرے نمبر پر کس ملک نے کیا ہمارے ملک ہندوستان نے کب اس پہ قدم رکھا وہ بات امیٹیریل ہے بلکہ اس میں کانون کلیر ہے انٹرنیشن لاکھی اگر میں بات کروں اس میں آوٹر سپیس ٹریٹی اپ نائنٹین سکسٹی سون کلیر ہے آوٹر سپیس ٹریٹی اپ نائنٹین سکسٹی سون یہ بتاتی ہے کہ یہ جو چاند ہے یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے یہ کسی بھی ملک کی نہیں ہے کیونکہ یہ جو زمین سے بھر جو بھی سیٹلائٹس ہیں چاہے مون ہے چاہے سیٹرن ہے پلاٹو ہے سن ہے جیوپیٹر ہے جو بھی ہے وہ پورے کائنات کی ہے اس پر پورے کائنات کے مالکانہ حقوق ہے سپیس پر کسی بندے کی نہیں ہے جس طرح سے زمین پہلے پہلے تھی یہاں کوئی نہیں رہتا تھا تو جس ملک نے جتنا چاہا جس بادشاہ نے جتنی چاہی اپنی بونڈری فیلا دی تو آج اب اس کی بونڈری سیٹ ہے آج ہمارے ملک کی بونڈری ہے وہ ایک سیٹ بونڈری ہے تو اس بونڈری کے ریلیٹڈ ہم بات کرتے ہیں پھر اس میں ڈیفرنٹ قسم کی زمینیں ہیں ایک زمین ایک قسم کی ہے دوسرے زمین دوسرے قسم کی ہے ایک زمین پہ ایک کا مالکانہ حقوق ہے دوسرے پہ دوسرے کا مالکانہ حقوق ہے لیکن چاند پہ کسی کے مالکانہ حقوق نہیں ہے نہ قانونی ہے نہ سائنٹیفکلی ہے نہ انٹرنیشنل کوئی ٹریٹی ہے کہ کسی ملک کو دے دیا جائے یا کسی آرگینیزیشن کو جو انہوں نے بنائی ہے تو یہ جو ہے یہ ایک سکیم کی صورت میں ہے یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے ایک ویب سائٹ کھول رکھی ہے جس طرح کیوریٹی سرویزز حالی میں آپ کو پتا ہوگا یہ ایک ویب سائٹ ہے تو اس ویب سائٹ میں ایک ایلیشنری آئیڈیا ہے یہ ایک صرف خیالی پلاو جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہی ہے پرکٹیکل اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے عملی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو یہ چیز ہے کہ اس ویب سائٹ کے ذریعے سے وہ کیا کہتے ہیں وہ ایلیشنری ایک سیکٹیفیکٹ ایشو کرتے ہیں لیجئے یہ چاند پر آپ کا پلاٹ دیا گیا ہے تو اس میں میں ایک چیز یہاں بہت اہم میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اب اس جو ہنوارہ کے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں پہلا بندہ ہوں کشمیر سے جنہوں نے یہ چاند پر پلاٹ کھریدا ہے لیکن جب انہوں نے یہ پریس کانفرنسز دینا شروع کر دیں جب نیوز میں آنا شروع ہو گیا تو مجھے بہت ساری فیس بک پروفائلز پر نظر پڑی تو وہاں بہت سارے لوگوں نے اس سے پہلے بھی ان کے نام سیٹیفیکٹ ایشو ہوئی تھی انہوں نے بھی وہ سیٹیفیکٹ دکھانا شروع کر دی تو یہ ایک ایلیشنری مسئلہ ہے یہ کوئی پریکٹیکل مسئلہ نہیں ہے تو اگر اب اس میں یہ چیز ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ یہ گفٹ کرتا ہوں چلو ایلیشنری ہی سہی میں نے اب باپ کو عزت کے طور پر گفٹ کیا لیکن آپ اس گفٹ میں خون پسینے سے کمائی کمائی ہوئی جو پیسہ ہے وہ اس میں لگا دیتے ہیں اس سے بہتر رہتا کہ اگر آپ اپنے ایریا میں دیکھتے کہ کوئی گریب ہوگا جس سے ان پیسوں سے جو شام کا کھانا جو کھا سکتا تھا اس گریب کو دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا کتنا اچھا گفٹ ہوتا وہ آپ کے باپ کے لیے آپ کے ماں کے لیے آپ کے بچوں کے لیے سب کے لیے یہ ایک بہت اچھا گفٹ ہوتا اگر آپ کسی گریب کو دے دیتے اس کو کسی اچھے ادارے میں لگا دیتے جو ادارہ لوگوں کے لیے کام کرتا ہوگا ان فضول چیزوں میں پیسہ لگانے سے بہتر ہے کہ آپ کسی گریب کی مدد کریں آپ کسی ڈیولپمنٹل ورک میں کسی ڈیولپمنٹل ورک میں پیسہ لگائے راہی آمہ کے خاطر اس ڈیولپمنٹل ایشو کو اٹھا دیجئے جو آپ چاند پہ زمین خریدنے کے بات کر رہے ہیں تو کم سے کم زمین والوں کے لیے زمین کو اچھی جگہ دے دیجئے جنیت صاحب آپ کو میں ایک اور ایک سوال کرنا چاہوں گا یہاں پر ایک جنرلیسٹ جنرلیسٹ نے اس کو ایک سوال کیا ہے کہ اگر آپ جب چاند پہ جاؤ گے آپ نے وہاں پر زمین لی ہے کہ آپ کہاں سے بندے لاؤ گے آپ دوسرے ملک سے لاؤ گے یا آپ نے بھارت سے اس نے کہا کہ میں ہندوستان کے لیور وہاں پر لے جاؤ گا اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ جی دیکھیں میں جہاں تک جنرلیسٹس کی بات آپ نے کی ایک بڑا ایک اچھے مسئلے کی اور آپ نے میرا دعان دلا دیا جنرلیسٹس ہمارے کشمیر کے جو ہیں سارے جنرلیسٹس ماشاءاللہ قابل بندے ہیں محنت کر رہے ہیں اچھی بات ہے ہمارے ایشوز جو ہیں آلہ حکام تک پہنچانے میں اپنی دن رات محنت کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو میکزموم جنرلیسٹ ہمارے ہیں وہ محنت نہیں کرتے ہیں انہیں محنت کرنی چاہیے کم سے کم آپ جس موضوع پر بات کرتے ہیں اس پر پہلے جنرلیسٹ کو ریسرچ کرنا چاہیے تھوڑا بہت پڑھنا چاہیے بندے لے جائیں گے ابھی تو سارے ملک پریشان ہے کی چاند پر پانی کھوجنے میں ابھی پریشان ہے ایک ملک بولتا ہے پانی ہے دوسرا بولتا ہے نہیں ہے ایک ملک بولتا ہے کہ اس میں انسانوں کی بستی بسائی جا سکتی ہے دوسرا بولتا ہے نہیں بسائی جا سکتی ہے اور آپ لیور لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں آپ ایسے بھضول کے سوالات ان سے پوچھ رہے ہیں ان کے سامنے اتنے سارے مائکس لگی تھی جیسے پرائیم منسٹر کے سامنے بھی اتنی ساری مائکس نہیں لگی ہوتی ہیں جتنی ساری مائکس لگی ہوتی ہے تو ساروں نے یہ آم سے سوالات پوچھے جو آم سے ذہن کو اٹھتے ہیں لیکن کسی نے ریسرچ نہیں کیا تھا کسی نے نہیں پوچھا انہیں انٹرنیشنل ٹریٹیز کے بارے میں کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کے بارے میں کیا کہتی ہے کیونکہ جب ہم زمین سے باہر نکلتے ہیں تو یہ انٹرنیشنل مسئلہ بن جاتا ہے آپ ہوای جاز کی سپیز یہ انٹرنیشنل مسئلہ بن جاتا ہے آپ سمندر کی بات کریں یہ انٹرنیشنل مسئلہ بن جاتا ہے آپ چاند کی بات کریں آپ تاب کی بات کریں کسی اور سٹیلائٹ کی بات کریں یہ انٹرنیشنل مسئلہ بن جاتا ہے یہ ایک خالی کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے یہ انٹرنیشنل مسئلہ بن جاتا ہے انہائت صاحب آپ کو ایک وکیل ہے وکیل کے حیثت سے آپ کو قانون کے بارے میں سب سے زیادہ نالیج ہوتی ہے قانون کس نظرے سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں کہ چاند پر زمین لینا کتنی سچائی ہے کتنا بڑا سکیم ہو سکتا ہے جہاں تک قانون کی بات ہے میں نے آپ کو انٹریو کے پہلے ہی آگاز میں ہی بولا کہ آوٹر سپیس ٹریٹی ایف نائنٹین سکسی سیون اگر مجھے ڈیٹ پوری آدھ ہے تقریبا نائنٹین سکسی سیون کی انٹرنیشنل ٹریٹی ہے تقریبا سو سے زیادہ ملکوں نے اس ٹریٹی پہ جو ہے دستکت آپ نے کیے ہیں جب ہم انٹرنیشنل لیول کی بات کرتے ہیں وہاں یونیٹی نیشن جنرل اسمبلی میں تمام ملکوں کی ایک اسمبلی لگتی ہے تو جو اس کے ممبرز ہیں اس میں سو سے زیادہ ممبرز ہیں اس میں ہمارا ملک بارت بھی ایک ممبر ہے وہ جب وہاں بیٹھتے ہیں وہ ڈیفرنٹ چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں پھر وہاں سے ڈیفرنٹ کنونشنز بن کے نکل آتے ہیں ڈیفرنٹ ٹریٹیز بن کے آتی ہے وہ انٹرنیشنل قانون کی شکل لیتے ہیں اس میں بھی آوٹر سپیس ایک ٹریٹی ہے نائنٹین سکسی سیون کی اس میں کیٹاگورک لکھا گیا ہے کہ جو زمین سے باہر جو بھی سیٹالائٹ ہے انکلوڈنگ مون اس میں کوئی بھی خرید فروقت نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ کسی کی بھی اس میں کسی کا بھی مالکانہ حقوق نہیں ہے جب آپ کے پاس مالکانہ حقوق ہے تب بھی آپ اس کو بیج سکتے ہیں ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں اگر اس کے مالکانہ حقوق آپ کے پاس ہیں تب بھی آپ اس کو بیج سکتے ہیں پہلے دیکھنا ہے خریدنے والے کو بھی جو بندہ بیج رہا ہے وہ بیج کیا رہا ہے کس کا بیج رہا ہے وہ اپنا ہی بیج رہا ہے کہ دوسرے کیا بیچ رہا ہے پہلے کھریدنے والے کو بھی یہ دیکھنا چاہیے خوشہ رہنا چاہیے کہ میں کیا کھرید رہا ہوں مجھے کیا بتایا جا رہا ہے مجھے کس چیز کے لیے پائیسہ کھیچا جا رہا ہے کیا یہ صحیح چیز کے لیے پائیسے کھیچے جا رہا ہے غلط چیز کے لیے زیادہ تر اس میں سیل کی اگر ہم بات کریں سیل میں ہمیں اگر ہم دس روپے کی چیز کھریدنے جاتے ہیں دکاندار سے ہم سو سوالات کرتے ہیں اگر وہ سو روپے کی سو روپے کی ریڈ بولتا ہے ہم بولتے ہیں نہیں جی ہم پچاس دیں گے ہم اتنے ادائیں گے اتنا دیں گے تو آپ چاند کھریدنے کے بعد کہاں سے کر سکتے ہیں یہ بالکل کانونی طور صحیح نہیں ہے بہت بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ انعائیت ملک صاحب جنہوں نے جو کل سے خبریں جو کشمیر میں گردش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ زیادہ وائرل ہے کہ ایک شخص نے جو ہندوارہ کا اس نے چاند پہ زمین کا ٹک ڈالیا اپنے باپ کے لئے کیونکہ اس نے کہا کہ اپنے باپ کو میں گفت کرنا چاہتا تھا کچھ انوکھا چیز اس نے اپنے اس نے باپ کے لئے چاند پہ جو گفت لیا تھا ایڈوکیٹ انعائیت صاحب نے یہی کہا ہے کہ یہ بھی ایک سکیم ہے کیونکہ جو پیسے اس نے خرج کیا ہے کہ اگر وہ پیسے کسی گریب خاندان کی بیٹیوں میں لگ جائے کیا یا ہماری کشمیر میں بھی بہت زیادہ گروہ پتھ ہیں کیونکہ انہائیت صاحب نے یہی کہا ہے لاسٹ میں کیا یہ بھی ایک بہت بڑا سکیم بھی ہے دیجئے میرے کیمرہ پرسن کے ساتھ مجھے اجازت پھر ملیں گے اللہ نگے بان